سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ محنت سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چل دیں اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں اور سہولت پسندی مجاہدے کی بلکل مخالف ہے ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا حرفت اس کو کر سکے دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے اس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت وہ اصلاح وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت الاللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے مععود ہے سوادہ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سرج نہ نکلے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت الاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو اور دعوت الاللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے میرے محسرم دوستو بیرگو عزیزو بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حق کما جیسے ان دونوں کا حق ہے ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ تربیت کا تذبیع کا اصلاح کا اور تعلق معاللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رفع عزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت الاللہ کو متعین فرمایا ہے ہدایت کا ضابطہ دعوت الاللہ کو متعین فرمایا ہے دعوت الاللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے میری بات بہت توجہ سے سننا اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اوہ دی کام ہے تو دعوت الاللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت الاللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے دعوت الاللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے کیونکہ دین اور دعوت تبلیغ اور تعلیم یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کیونکہ میرے دوست بزرگ عزیزوں دعوت الاللہ سے پڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دعوت الاللہ سے پڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے مناہ علیہ صاحب فرماتے تھے جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کروگے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کروگے بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہود سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ دعوت الاللہ تمام اعمال میں تمام فرائض میں تمام نیکیوں میں تمام عبادات میں یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے جس کے بغیر کسی عمل کے اعتبار بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر عمل پر عجر بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر عمائے پر استقامت بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا برا ہونا بھی نہیں ہے وہ ایمان وہ بھی دعوت الاللہ فرہی بننا موقوف ہے وہ ایمان بھی دعوت الاللہ فر بننا موقوف ہے مولانا علیہ الساکھ ملفوزات میں ہے حضرت کے ملفوزات کو پڑھا کرو کو پڑھا کرو حضرت کے ملفوزات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور عمال کی تکمیل کے لئے ہے تبلیغ غصر تعالیم کے لئے نہیں ہے تبلیغ غصر تعالیم کے لئے نہیں ہے وہ اس کے ملفوزات میں ہے کہ دعوت الاللہ اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے یہ اس راستے کی علیب بادہ ہے جو بچے کو پہل ہی پڑھائی جاتی ہے یہ ایسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تیرے دخول کا یہ تیرے دخول کا یہ تیرے دخول کی علامت ہے اور یہ تیرے دین ہے کہ تو نماز قائم کر زکاة ادا کر حمزان کے رضی رکھ بیت اللہ کا حج کر یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے اس نے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محنت تعلیم عمل کے لئے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سنجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں بلکہ دعوت ایمان اور عمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور عمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے ہیں مولانا علیہ صاحب زبی وفاد سے ڈیڑھ مہینے کے بعد مولانا علیہ صاحب انترالے نے کام کرنے والوں کے خط لکھا تھا اس میں یہ بات دکھی دی کہ امت فروج کو اہمیت اس لئے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے حالکہ اسلام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلہ پیدا کرنا جس سے ہمارے عمال صحیت کے بجائے حقیقت اختیار کرنے دعوت اور فروج عمال کو صحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لئے ہے